موسیقی مسٹیریوس انفولڈڈڈ کے پلات فارم پر خوش آمدید سال ہے اٹھارہ سو چھاسے اور انٹورپ اکیڈمی آف آئین آرٹس بیلجیم میں ایک پینٹنگ کلاس ہو رہی ہے انسٹرکٹر یوجین سیبرٹ سب پینٹرز کا کام باری باری چیک کر رہی ہیں یوجین جب وینگو کی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو شدید غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ جو کام وہ پچھلے تین ماہ سے ایک کلاس کو سکھا رہے ہیں وینگو کے کینویس پر نظر آنے والی تصویر اس سے بہت مختلف ہیں استاد نے پینٹنگ کو دیکھا اور اسے درست کرنے کے لیے برش اٹھایا مگر کہتے ہیں کہ وہ اس قدر غصے میں تھے کہ ان کے برش کے تیز سٹراکس کی وجہ سے کینویس خراب ہونے لگا اور ٹوٹ کر تار تار ہو گیا اس کے بعد وینگو کبھی اس اکیڈمی میں واپس نہیں گئے یہ وینگو کون تھے اکیڈمی میں ہونے والے اس قصے کے بعد وینگو کا کام دھول میں مل گیا یا مسوری کی تاریخ میں جگمگا اٹھا میں ہوں عبد المنیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیڈیس انفولڈڈ کی اکیسٹ ہو وز وینگو وینسنٹ وینگو تیس مارچ اٹھارہ سو تر اپن کو نیدل لینڈز میں پیدا ہوئے ان کے والد چرچ میں ایک منسٹر کی نوکری کرتے تھے وینگو بچپن ہی سے بہت سنجیدہ انسان تھے اور انہیں سکول اور کالج کی فارمل ایڈوکیشن سے بھی کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا وہ بچپن سے پینٹ کرنے کے شوقین تھے جس پر ان کی والدہ انہیں شاباشی دے کر اپنے کام کو اور بہتر کرنے کا کہتی جہاں ان کے کام کو ملنے والی چند ریکنیشنز میں سے ایک تھی جو انہیں اپنی زندگی میں ملیں کیونکہ ان کے کام کی اہمیت کا اندازہ دنیا نے جب تک لگایا تب تک وینگو اس دنیا سے جا چکے تھے انہوں نے اپنے اروج کا زمانہ کبھی نہیں دیکھا اٹھارہ سو انتر میں وینگو نے ایک آرٹ ڈیلر کے طور پر نوکری شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے کہتے ہیں کہ یہ سال ان کی زندگی کا بہترین سال تھا کیونکہ کام اور پیسہ دونوں ان کے پاس تھے مگر زیادہ دیل ایسا نہ رہ سکا آرٹسٹ معاشرے کے افراد سے یوں بھی اکثر مختلف ہوتا ہے اس کی طبیعت میں آزادی کا انصر ہوتا ہے شاید اسی بات نے وینگو کو اس کام سے دوبارہ پینٹنگ کرنے کی طرف کھینچ لیا قریب دس سال کے عصے میں وینگو نے دو ہزار سے زیادہ پینٹنگز بنائیں جن میں بہت سے شاہکار شامل ہیں ان کا سٹائل آف پینٹنگ باقی تمام آرٹسٹ سے الگ تھا شوخ رنگوں کا استعمال نئینی ٹیکنیکز ڈیولپ کرنا جو بعد میں مورڈن آرٹ کی بنیاد بن گئیں یہ سب ان کی پینٹنگ کی خاصیت ہیں انہی پینٹنگ میں وینگو کے تین تالیس سیلف پورٹریٹس بھی شامل ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وینگو اپنی زیادہ تر زندگی میں ڈیپریشن جیسی کئی بیماریوں کا شکار رہے ایک بار اپنی ایک دوست سے جھگڑے کے دوران انہوں نے غصے میں چاکو سے اپنا ہی کان کار دیا تھا جسے بعد میں خود ہی ایک تصویر میں پینٹ بھی کیا وہ زیادہ تر اکیل رہتے روز مرہ کے خراجات کے جو پیسے ان کا بھائی تھیو انہیں بھجواتا تھا ان سے پینٹنگ کا سمان خریدتے اور پورا وقت بریڈ اور کافی پر گزارا کرتے یہی وجہ تھی کہ ان کی صحت اس حد تا خراب ہو گئی کہ کئی کئی دن انہیں ہاسپٹل میں رہنا پڑا ڈیپریشن اور دوسری ذہنی بیماریوں کی وجہ سے وینگو سائیکیٹریس سے بھی ملتے رہتے مگر یوں لگتا ہے کہ زخم بڑھتا گیا جو جو دبا کی اسی ڈیپریشن کی وجہ سے وینگو نے 39 جولائے 1890 میں زندگی سے مایوس ہو کر خود کو سینے میں گولی مار کر خودکشی کر لی ان کی مشہور پینٹنگز میں دہ سٹاری نائٹ دہ پٹیٹو ایٹرز کیفے تیریس اٹ نائٹ آئرسز سن فلاوز وائٹ ہاؤس اٹ نائٹ اٹ اٹرنسی's گیٹ وینگو سٹیر دہ نائٹ کیفے اور آمن بلوسمز شامل ہیں جبکہ ویٹ فیلد ویڈ کروز ان کی آخری پینٹنگ تھی ان کی زلطہ پینٹنگز کو وینگو میوزیم آنسٹر ڈیم میں رکھا گیا ہے جہاں ہر سال تقریباً ڈیرھ ملین لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں وینگو نے اپنے بھائی تھیو کو اپنی زندگی میں چھ سو خطوط لکھے جن کو وینگو اور ان کے بھائی تھیو کی وفات کے بعد ان کی فیملی نے پبلش کروایا انہی لیٹرز نے ہمیں وینگو کی زندگی کے ان پہلوں کا اندازہ ہونے دیا انہیں دفن فرانس میں کیا گیا وینگو کی زندگی میں تو ان کی اور ان کے کام کی کوئی اہمیت نہ تھی مگر ستم دیکھئے کہ آج ان کی پینٹنگ دسٹاری نائٹ کی قیمت ایک سو ملین یو ایس ڈالرز کے قریب ہے اس طرح کی مزید مسٹیریس سٹوریز کو جاننے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تک کہ اگلی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تب تک کیلئے خدا حافظ موسیقی